مسٹر حمیدہ رشید نے پہلی مرتبہ اس کو بس سٹین پر دیکھا جہاں وہ شیٹ کے نیچے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی رشید نے جب اسے دیکھا تو وہ ایک لحظے کے لیے حیرت میں گم ہو گیا اس سے قبل اس نے کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جس کے چہرے پر مردوں کی مانت دہڑی اور موچھے ہوں پہلے رشید نے سوچا کہ شاید اس کی نگاہوں نے غلطی کی ہے عورت کے چہرے پر بال کیسے اگ سکتے ہیں پہ جب اس نے گوھر سے دیکھا تو اس لڑکی نے باقاعدہ شیف کر رکھی تھی اور سرمائی غبار اس کے گالوں اور ہونٹوں پر موجود تھا رشید نے سمجھا کہ شاید ہجڑا ہو مگر نہیں وہ ہجڑا نہیں تھی اس لیے کہ اس میں ہجڑوں کیسی مصنوعی نسوانیت کے کوئی آثار نہیں تھے وہ مکمل عورت تھی ناک نقشہ بہت اچھا تھا کوہلے چوڑے چکلے کمر پتلی سینہ جوانی سے بھرپور بازوف سڈول غزج ہے کہ اس کے جسم کا ہر عزو اپنی جگہ پر نسوانیت کا امدہ نمونہ تھا ایک صرف اس کی داڑی اور موچوں نے سب کچھ غارت کر دیا تھا رشید سوچنے لگا مسٹر حمیدہ رشید نے پہلی مرتبہ اس کو بس سٹین پر دیکھا جہاں وہ شیٹ کے نیچے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی رشید نے جب اسے دیکھا تو وہ ایک لحظے کے لیے حیرت میں گم ہو گیا اس سے قبل اس نے کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جس کے چہرے پر مردوں کی مانت دہڑی اور موچیں ہو پہلے رشید نے سوچا کہ شاید اس کی نگاہوں نے غلطی کی ہے عورت کے چہرے پر بال کیسے اگ سکتے ہیں پہ جب اس نے غور سے دیکھا تو اس لڑکی نے باقاعدہ شیف کر رکھی تھی اور سرمائی غبار اس کے گالوں اور ہونٹوں پر موجود تھا رشید نے سمجھا کہ شاید ہجڑا ہو مگر نہیں وہ ہجڑا نہیں تھی اس لیے کہ اس میں ہجڑوں کیسی مصنوعی نسوانیت کے کوئی آثار نہیں تھے وہ مکمل عورت تھی ناک نقشہ بہت اچھا تھا کوہلے چوڑے چکلے کمر پتلی سینہ جوانی سے بھرپور بازوف سڈول غز جے کہ اس کے جسم کا ہر عزو اپنی جگہ پر نسوانیت کا امدہ نمونہ تھا ایک صرف اس کی داڑی اور موچوں نے سب کچھ غارت کر دیا تھا رشید سوچنے لگا قدرت کی یہ کیا ستم زریفی ہے کہ ایک اچھی بھلی نوجوان خوبصورت لڑکی کو بدنما بنا دیا رشید کے دماغ میں کئی خیال اوپر تلے آئے اور وہ بوکھلا گیا وہ سوچتا تھا کیا اس لڑکی کی زندگی عجیرن ہو کے نہیں رہ گئی صبح اٹھ کر جب اسے اس طرح پکڑ کر شیف کرنا پڑتی ہوگی تو اسے کیا محسوس ہوتا ہوگا کیا اس وقت اس کے جی میں جنجلا کر انتقامی خواہش پیدا نہ ہوتی ہوگی کہ وہ گس کھدے کی طرح اپنے بال اور ہونٹ چھیل ڈالے ایک عورت کے لئے یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ خار پشت کی ماند اس کے گالوں پر دوسرے روز نوکیلے بال اوگ گائیں اگر مردوں کے ماند عورتوں کے بھی دھاڑی موچ آگئی تو کوئی حرج نہیں تھا پر جہاں عزل سے عورتیں ان بالوں سے بینیاز ہی رہی ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں عورتوں کے جہرے پر بالوں کا ہونا کوئی مایوب چیز نہیں لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھنے کے لئے عادی نہیں سنف نازک آخر سنف نازک ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لڑکی میں نسوانیت کے تمام جہر موجود ہیں پھر یہ داڑی موچ کس لئے اگ گائی ہے نظر بٹو کے طور پر اس کی کوئی تشریح اور توضیح تو ہونی چاہیے بیکار میں خوبصورت شیک کو بھونڈا بنا دیا یہ کہاں کی شرافت ہے اب ایسی لڑکی سے شادی کون کرے گا جو ہر روز صبح سوہرے اٹھ کر اس طرح پگڑ کر شیف کر رہی ہو اگر یہ لڑکی موچے نہ مونڈے اور انہیں بڑھا لے تو کیا اس سے خوف نہیں آئے گا آپ بے ہوش نہ ہوں لیکن چند لمحات کے لیے آپ کے ہوش و حواظ ضرور جواب دے جائیں گے آپ اپنے ہونٹوں پر انگلیاں پھیریں گے جہاں موچیں منڈی ہوں گی مگر آپ کی سنفن مقابل اپنی موچوں کو تاؤ دے رہی ہوگی تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لڑکی کو ایک نظر اور دیکھنے کے لیے پلٹا تو وہ موجود نہیں تھی اس کا ذہن اس قدر مسترب تھا کہ اس نے اپنا کام ملتوی کر دی اور گھر چلا آیا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ کر اس نے مزید سوچ وچار شروع کر دی اس کو اس لڑکی پر بہت درس آ رہا تھا بار بار وہ قدرت کی بے رحمی پر لانتیں بیچتا تھا کہ اس نے کیوں نسوانیت کی اتنے اچھے اور خوبصورت نمونے کو خود ہی بنا کر اس پر سیاہی کا لیپ کر دیا آخر اس میں کیا مسلحت تھی اب اس شکل میں اس سے شادی کون کرے گا قدرت نے کیا اس کے لیے کوئی ایسا مرد پیدا کر رہا ہے جو اسے قبول کر لے گا لیکن وہ سوچتا کہ قدرت اتنی دور اندیش نہیں ہو سکتی اس کی بہن آئی دوپہر ہو چکی تھی اس نے رشید سے کہا بھائی جان چلیے کھانا کھا لیجیے رشید نے اس کی طرف گوھر سے دیکھا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر بھی بال ہیں سلیمہ جی کچھ نہیں لیکن ٹھہرو کیا تمہاری موچھے ہیں سلیمہ چھیمپ گئی جی ہاں بال اُٹھتے ہیں رشید نے اس سے پوچھا تو میرا مطلب ہے تمہیں الجھن نہیں ہوتی ان بالوں سے سلیمہ نے اور زیادہ چھیمپ کا جواب دیا ہوتی ہے بھائی جان تو انہیں تم کیسے ساف کرتی ہو بلیٹ سے جی نہیں ایک چیز ہے جسے بیبی ٹچ کہتے ہیں اس کو تھوڑی دیر ہونٹوں پر گھسنا پڑتا ہے تو بال اُڑ جاتے ہیں اُڑتے بُڑتے خاک بھی نہیں دوسرے تیسرے روز پھر نمودار ہو جاتے ہیں بڑی مصیبت ہے بعض اوقات تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں رشید نے پوچھا وہ کیوں سلیمہ نے دردناک لہجے میں جواب دیا تکلیف ہوتی ہے سلیمہ نے دردناک لہجے میں جواب دیا تکلیف ہوتی ہے بہت جب بال اُکھڑتے ہیں تو چھینکیں آتی ہیں اور چھینکوں کے ساتھ آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے معلوم نہیں اللہ میاں مجھ سے کن گناہوں کی سزا لے رہا ہے رشید نے تھوڑے توقف کے بعد اپنی بہن سے پوچھا تمہاری کسی اور سہیلی کی بھی داڑی اور موچے ہیں موچیں تو کئی لڑکیوں کی دیکھی ہیں موچیں تو کئی لڑکیوں کی دیکھی ہیں پر داڑی میں نے کبھی کسی عورت کے چہرے پر نہیں دیکھی ایک دو بال تھوڑی پر دیکھنے میں آئے ہیں جو وہ موچنے یہاں سے اکھاڑ پھینکتی ہیں یہ آپ نے کیسے گفتگو آتھ شروع کر دی چلیے کھانا کھا لیجئے رشید نے کچھ تیر سوچا نہیں میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا میرا میدہ ٹھیک نہیں ہے رشید کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے بالوں کی پڈنگ کھائی ہے جو حضم ہونے میں رشید کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے بالوں کی پڈنگ کھائی ہے جو حضم ہونے میں ہی نہیں آتی اس کے سارے جسم پر تیز تیز نوکیلے بال یوں رینگ رہتے جیسے خاردار چیونٹی ہیں جب سلیمہ چلی گئی یہ تو رشید نے پھر سوچنا شروع کر دیا لیکن سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا اس لڑکی کے چہرے کے بال تو نہیں دور ہو سکتے تھے اس عمر کا رشید کو کامل یقین تھا لیکن پھر بھی وہ سوچے چلا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا مومہ حل کر رہا ہو رشید کو داخلے کی درخواست دینا تھی اس نے بھی ایک امتحان راول بندی سے کیا تھا اب وہ چاہتا تھا کہ لہور میں کسی کالیج میں داخل ہو جائے اور ایم اے کی ڈیگری حاصل کر کے عالی تعلیم کے لیے انگلستان چلا جائے جہاں اس کے والد پرائمری کاؤنسل نے پریکٹس کرتے تھے اس روز موچوں اور داڑی والی لڑکی کے باعث نہ جا سکا دوسرے روز وہ بس کے بجائے تانگے میں گیا اس نے چونکہ بی اے کا امتحان بڑے اچھے نمروں پر پاس کیا تھا اس لیے اسے داخلے میں کوئی دکت محسوس نہ ہوئی وہ داڑی موچوں والی لڑکی یا برشید کے دل و دماغ سے قریب قریب بہنف ہو چکی تھی لیکن ایک دن اس نے اس کو کالیج میں دیکھا لڑکے اس کا مزاک اڑا رہے تھے ایک نے آوازہ کسا مسٹر حمیدہ دوسرے نے کہا ایک ٹکٹ میں دو مزے عورت کی عورت اور مرد کا مرد تیسرے نے کہکہ لگایا اجائب گھر میں رکھنا چاہیے ایسی شخصیت کو اور وہ بیچاری خفیف ہو رہی تھی اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی رشید کو اس پر بہت ترس آیا اس کے جی میں آئی کہ آگے بڑھ کر ان تمام لڑکوں کا سر پھوڑ دے جو اس کا مزاک اڑا رہے تھے مگر وہ کسی مسلحت کی بنا پر خاموش رہا جب لڑکے چلے گئے اور اس نے اور اس لڑکی نے اپنے دوبٹے سے آنکھوں میں امڑے ہوئے آنسو خوش کیے تو وہ جرت سے کام لے کر اس کے پاس گیا اور بڑے ملائم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا اب یہاں کس کلاس میں پڑتی ہیں اس نے تنگ آ کر کہا کیا آپ بھی میرا مزاک اڑانے آئے ہیں رشید نے اپنا لہجہ اور ملائم کر دیا جی نہیں آپ مجھے اپنا دوست یقین کیجئے اس نے جس کا نام حمیدہ تھا نفرت کی نگاہوں سے رشید کو دیکھا مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں یہ آپ کی زیادتی ہے ہر شخص کو دوست اور ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کے مسترب دماغ کو اپنی باتوں سے اور زیادہ مسترب کر دوں ویسے میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست یقین کیجئے یہ کہہ کر رشید چلا گیا اس کے بعد متعدد مرتبہ اس نے حمیدہ کو دیکھا جو بیئے میں پڑتی تھی سارے کالج میں اس کی داڑی مونچوں کے چرچے تھے لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ لڑکوں کی آوازہ بازی کی عادی ہو چکی ہے میرا خیال ہے کہ اب اس نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی بال نہیں ہے وہ ہسٹل میں رہتی تھی ایک دفعہ وہ شدید طور پر بیمار ہو گئی تس پندرہ دن تک بستر میں لیٹنا پڑا رشید نے کئی بار ارادہ کیا کہ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے مگر اس کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ وہ مشتل ہو جائے گی کیونکہ اسے کسی کی ہمدردی پسند نہ تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی کشتی ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے اسے اس کے سوا کوئی اور کھینچنے والا نہ ہو لیکن ایک دن مجبور ہو کر اس نے چپڑاسی کی ہاتھ ایک رکا رشید کے نام بھیجا جس میں یہ چند یہ جس میں چند یہ الفاظ مرکوم تھے رشید صاحب میں بیمار ہوں کیا آپ چند لمحات کے لیے میرے کمرے میں تشریف لا سکتے ہیں ممنون و متشکر ہوں گی حمید رشید جیر رکا ملتے ہی ہوسٹل میں چلا گیا بڑی مشکل سے حمیدہ کا کمرہ تلاش کیا اندر داخل ہوا تو اس نے پہلے یہ سمجھا کہ کوئی مرد جس نے کئی دنوں سے شیو نہیں کی کمبل ہوڑے لیٹا ہے مگر اس نے اپنا رد عمل ظاہر نہ ہونے دیا چار پائی کے ساتھ ہی کرسی پڑی تھی رشید اس پر بیٹھ گیا حمیدہ مسکر آئی میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ مجھے بخار کے باعث بہت نکاہت ہو گئی اور شیو نہیں کر سکی کیا آپ میرے لئے یہ زہمت برداشت کر سکیں گے رشید نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا شیو کا سامان کھڑکی کے سل پر موجود تھا کینٹین سے گرم پانی لا کر اس نے حمیدہ کے چہرے کے بال نرم کیے سابن ملا اچھی طرح جھاگ پیدا کیے اور پھر چند منٹ پانچ منٹ کے اندر اندر شیو بنا ڈالی پھر تولیے سے اس کا چہرہ خوش کیا اور شیو کا سامان صاف کرنے کے بعد وہیں رکھ دیا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا حمیدہ نے اپنا نحیب ہاتھ گالوں پر پھیرا اور پھر رشید سے کہا شکریہ اب دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے رشید نے ایمے اور حمیدہ نے بیے پاس کر لیا رشید کو فوراں بڑی اچھی ملازمت مل گئی اب وہ ایک نہیں روزانہ دو شیو بناتا تھا alongside ہیشدار exhaust رشید سلا تو اکیه کی طرف رشید سلا is رشید